تو نماز کے معاملات میں نماز کے درس میں ہم مسلسل تو آج ہم جو چیزیں بیان کریں گی وہ یہ ہیں کہ وہ کون سے عمل یا کون سے کام ہے جن سے نمازیں ٹوٹ جاتی ہے جن سے نمازیں ٹوٹ جاتی ہے ان کے اندر یاد رکھو بھول کر یا قصدن آپ نماز پڑھ رہے تھے اب کوئی قریب بندہ آ گیا اور وہ کوئی سوال و جواب کر رہا تھا چاہے بھول کے چاہے قصدن آپ نے اس کا جواب دیا اس سے بات کی تو نماز ٹوٹ جائے گی کسی نے آکے سلام کیا آپ نے اس کا جواب دیا کسی نے چھینک ماری آپ نے اس کا جواب دیا تو نمازیں ٹوٹ جائے گی اور امام بھول گیا امام بھول گیا آپ مقتدی تھے اب اس کا طریقہ ہے کہ آپ پیچھے سے کہیں اللہ اکبر یا سبحان اللہ اب آپ نے اس کو کہہ دیا کہ کھڑا ہو جا جی اردو میں یا بیٹھ جا اور امام نے کھڑا ہونا تھا وہ بیٹھ گیا آپ نے کہا تُو نے تو کھڑا ہونا تھا یہ جو جملے کہے گا تو پھر بھی نمازیں ٹوٹ جائے گی پھر بھی نمازیں ٹوٹ جائے گی اسی طرح آپ کے پاس کسی نے آکے لفظ اللہ کہا اور آپ نے جللہ جلالہو کسی نے نبی علیہ السلام کا نام لیا اور آپ نے نماز سے دیان اٹھا کر اس کا جواب دیا تو اس سے بھی نمازیں ٹوٹ جائے گی اسی طرح آپ کو کوئی تکلیف اور درد تھی کوئی تکلیف اور درد تھی تو آپ نے اس مصیبت میں کی وجہ سے آہ اوف یعنی اٹھتے بیٹھتے بارب ویسے غیر ارادی طور پر نکل جائے وہ ایک علاقہ بات اس سے تو نماز نہیں ٹوٹے گی غیر ارادی طور پر اور جانبوجھ کے اب اٹھتے بیٹھتے اوہ اوف ہاں کرتے رہے تو اور آوازیں نکالتے رہے تو اس سے بھی آپ کی نمازیں ٹوٹ جائے گی اسی طرح نماز کی حالت میں دیکھ کر قرآن پاک پڑھتے رہے کھول کے دیکھ کے قرآن پاک آپ نے پڑھا ہے یا سامنے کھول کے رکھ لیا اب دیکھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس سے بھی نمازیں ٹوٹ جائے گی اسی طرح آپ کے دانتوں کے اندر کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے وہ ایک چنے کے برابر ہے اور حالتے نماز میں آپ نے مو سے اس کو زبان سے نکالا ہے وہ نکل گئی اور اس کو آپ نے نگل لیا یعنی کھا لیا اس کے کھانے سے بھی آپ کی نمازیں ٹوٹ جائے گی اور وہ تمام کام جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر حالتے نماز میں ان میں سے کوئی ایک کام بھی ہوگا تو پھر بھی نماز بھی یعنی جو چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں وہ چیزیں نماز کو بھی توڑ دیتی ہیں نماز بھی تمہاری فاسد ہو جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے نماز بھی ٹوٹے جاتی ہے اسی طرح بلا عذر آپ نے اپنا موں یا اپنا سینہ کی بلاشے پھیر لی آلتے نماز میں آپ نماز پڑھ رہے تھے نماز پڑھتے پڑھتے ہی آپ اپنے موں کو پھیر رہے ہیں جان بوجھ کے یا چھاتی پھیر دی تو اس سے بھی تمہاری نماز ٹوٹ جائے گی اس طرح نماز پڑھ رہے تھے تمہارا عورت نماز پڑھ رہی تھی اور بچے نے اس کی چھاتی کو چوسنا شروع کر دیا دودھ پینا شروع کر دیا اس سے بھی اور دودھ نکل آیا اس سے بھی عورت کی نماز ٹوٹ جائے گی اسی طرح عورت نماز پڑھ رہی تھی اور مرد نے عورت کا بوسہ لیا شہوت سے یا اس کے بدن کو چھوا تو یہ بھی چیزیں اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی چاہے تو وہ تمہاری بیوی کیوں نہ ہو اگر شہوت کے ساتھ اس کا بوسہ لیا عالت نماز میں تو اس سے اس عورت کی نماز ٹوٹ جائے گی نماز کو ٹوٹنے والی چیزیں ہیں تو لہٰذا آج کے درس میں ہوئی کہ جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور ان میں ایک بڑی مقتصر لفظوں میں میں نے بتا دیا یہ جو چیزیں بیان ہوئی یہ ہیں اور وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اللہ رب العالمین